ہم نے نوٹیفیکشن کے حوالے کر دی فشریز کے حوالے سے جو انٹی ٹرالنگ ڈرائیو ہے اس کے حوالے سے ہم نے نوٹیفائی کرا لیا کہ جی فشریز ڈپارٹمنٹ ایم ایس اے اور سیوال انتظامیہ مل کر جو ہے وہ ٹرالنگ کا تدارک کرے گی اور بقاعدہ نوٹیفائی ہوا ہے ہم نے بقاعدہ ایک سائز این ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے شراب خانوں کی بندش کا نوٹیفیکشن ان کے حوالے کر دی ہے بارڈر کے حوالے سے ہم نے یہ بقاعدہ نوٹیفائی کیا ہے کہ اس کی منیجمنٹ سیوال انتظامیہ کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر بھی ان سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی آپ ہمارے ساتھ باتچیت کریں آپ کا مقصد بھی نیک ہے ہمارا بھی مقصد نیک ہے بجائے ہم جو ہیں اس مذاکرات میں کوئی تاتل کا شکار ہو فوری صورت میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہیں لوگوں کے مسائل آپ نے صحیح طور پر پوائنٹ آؤٹ کے ہیں ان کو حل کرنے کے لئے گورنمنٹ تیار ہے لیکن تھوڑا ہمیں ٹائم دیں اسپیس دیں ہم آپ کو مطمئن کرائیں گے اور آپ ہوئے بھی ہیں آپ نے اپنی تقارید میں بھی یہ بات مان لی ہے کہ بہت سی چیزوں پر عمل درامت ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ہے گوادر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ان کا حل ہماری اولین ترجی ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے بھی تینکیو بیری مچ دیکھیں ہمارا مقصد لوگوں کو روزگار دینا ہے اور بورڈر انفرمل جو ہماری ایکونمی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بردستان میں تقریباً 50 ای 60 پرسنٹ ہے اس پر جو یہ کل پالیسی بنی تھی اور اس سے پہلے بھی ہم نے کافی آسانیاں پیدا کی تو ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا ہو گیا ہے بلکہ اور جو کروسنگ پوائنٹس کا اضافے کی بات کر رہے تھے تین کمیٹیاں بنی ہیں ایک اپکس کمیٹی ہے ایسی ایم ہوم کی سربرائی میں اور دوسرا جو زلی سطح پر کمیٹی ہے ڈی سی صاحب کی سربرائی میں اور تیسرا تیسی لیول کی کمیٹی ہے جو ریڈرسل کمیٹی جس میں جس کا بھی کوئی شکایت ہو تو وہ اس کمیٹی کو وہ شکایت کر سکتا ہے تو اس کی ایمپلیمنٹ تقریباً ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی اب کوئی ایسا چتنا ایشو نہیں ہوگا جو احتجاج کلچر ہے وہ پچھلے تین سالوں میں وہ پیدا ہوا ہے ہم نے احتجاج کلچر جو ہے وہ پیدا نہیں کیے البتہ کافی دفعہ ہم ان جام صاحب سے ہم نے گزارش کی کہ لوگوں کے مسائل جینون ہیں اگر ڈاکٹروں کے مسائل ہوں ماہیگیوروں کے مسائل ہوں ٹیچروں کے مسائل ہوں ملازمین کے مسائل ہوں ان کو جو ہیں گفت شنید کے ذریعے حل کیا جائے اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے تو اب چونکہ حکومت نہیں بنی ہے تو سب کو جو ہے اس پیس دینا چاہیے انشاءاللہ تعالی ہم عوامی زیروتوں کو دیکھتے ہوئے پالیسیز بنائیں گے اور ان پر عمل درامت بھی کرائیں گے اور یہ جو سارا چینج آیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جی ہم سمجھ رہے تھے کہ عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں اور ہم نے وہ جمہوری اور آئینی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے حکومت میں ہی تبدیلی لیا ہے تو اس کو ٹائم تو دیں ہمارا بھی مقصد یہی ہے اور عوام کا بھی جو ہے وہ مطالبہ ہے تو انشاءاللہ وہ حال ہوتے رہیں گے سب سے بڑا جو ہے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا وہ حال ہوتے سب سے بڑا جو ہے مسئلہ پینے کے پانے کا ہے اس کے بارے میں کوئی لانکرم آپ نے کوئی پوجیکٹ بنایا ہے کیا جو پرانا جو ہے ری سینٹیشن کلانٹ ہے دیکھیں جو مولانا صاحب کے مطالبات آپ پڑھ لیں ان کے مطالبات میں جو پانی کا معاملہ ہے وہ نہیں ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کافی حد تک وہ حل ہو چکا ہے ابھی فیٹل گورنمنٹ کا کوئی گیارہ بلین کا پوجیکٹ چل رہا ہے جس میں سوڑ شادی کور کو کنیکٹ کرنا اور اگوادر کے شہر کو بھی کنیکٹ کرنا ہے اس میں کافی حد تک جو پانی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے مزید جیونی کا کوئی ایشو ہے اس میں ہم نے جو آکڑا سے جیونی کو پانی دینے کا ایک منصوبہ ہم تیار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی ہماری کابینہ کا اجلاس ہوگا اس میں اس کی منظوری دیں گے اور کل بھی ہم نے پبلکل دپارمنٹ کو کہہ دیا ہے کہ وہ آکڑا ڈیم کی ریزنگ کی حوالے سے اس کی جلد رہ جلد فیزیبیلٹی بنا کے لے آئیں تاکہ اس کو آنے والے بجٹ میں اس کو اپروب کیا جائے اور ساؤڑ گلستان پیکیج میں بھی جو ہماری شنزینک ڈیم ہے جس میں دشت میں بننا ہے وہ بھی اٹھائیس لاک گیلن پانی جو ہے جیونی پیشکان اور یہ سارے ایڈیا کو اس سے فرام ہوگی تو انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ شورٹ ٹرم پلان جو ہم نے کیا ہے وہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور ہماری لانگ ٹرم پلان بھی ہے کہ گوادر میں جو پینے کا پانی کا ایشو ایشو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے چائنیز ٹرالر تو وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں ایک ٹرالر تھا جس کو پکڑ کے جو ہے وہ فیشریز نے جو کی مجسٹریٹ کے حوالے کر دیا اور اس پہ جو ہے فائن بھی ہو گیا ہے اور جو پانچ ٹرالرز ہم نے پکڑے ہیں وہ سندھ بیس ٹرالرز تھے اور ان پہ جو ہے جتنی اس کا کرو ہے اس کو بھی سزائیں ہوئی ہیں اور ان پہ تین لاکھ کا جرمانہ بھی ہو چکا ہے اور ٹرالر لی ضبط ہو چکا ہے تو چائنیز کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جو خابینہ ہے اس کا تارفی اجلاس اب سے نہیں ہو زکا کیا وجہ ہے کوئی ناراض ہیں نہیں کوئی ناراض ہیں اجلاس ہو جائے گا انشاءالتی چاہ دونوں میں چیک پوسٹیں کتنی ختم کی ہیں دیکھیں جو سیول انتظامیہ اور مولانا صاحب کے درمیان بات چیت ہوئی ہے جتنے بھی چیک پوسٹ انہوں نے کہا گیر ضرور ہیں ساری ختم ہو چکی ہیں ان کا فگرز مجھے یاد نہیں ہیں لیکن اس کا اطراف وہ جہاں ہم نے تکاریل میں کر چکے ہیں جو صاحب کارا اپنسیشن نے کہا ہے کہ مزید عرب میں صحبات بھولا کے ریکوڑنٹی کا فشوہدہ ہو رہا ہے یہ کیا اس میں صداقت ہے نہیں اس میں کوئی صداقت نہیں پتہ نہیں آپ کوئی جانو کہاں سے خواب آئے جو صاحب یہ بتا دے آپ نے کہا جو جام صاحب تھے وہ گرالہ تھے وہ گلارٹی اور اس کا عزتہ منمی شک اب جو نہیں کنے میں جو جام صاحب کو دیتی دیکھو ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ دو تین مذاکرات میں نے خود کیا ہیں اور تفسیراً ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے ان کو جو ہے ہم نے ان کی جتنی مطالبات پر تفسیر ان کے ساتھ بات کیا ہم نے ڈاکٹر صاحبان کو یہ نہیں کہا کہ مذاکرات کے دروازے ہماری طرف سے باندھیں البتہ ایک یہ ہے کہ جی مذاکرات کا یا دھرنے کا جو ہے اپنا طریقہ کار ہوتا ہے پبلک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے پبلک ٹریفیک جو ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے ہاں ٹھیک ہے جو جمہوری انداز ہے آپ آئیں مذاکرات کریں آپ کی جو جائز مطالبات ہیں ان پھر ہم گور کریں گے ان کو ضرور مانیں گے اور عمل درامت بھی کریں گے آپ کا مقصد اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ہیلس ڈپارٹمنٹ میں ایک بہتر تبدیلی لے آئیں اور وہ میں نے ان کے ساتھ میں نے ان کو تفضیلاً میری ان کی بات ہوئی ہے وزیر صحت کی بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تو ابھی بھی ان کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کے لئے پیار ہیں لیکن یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کوئٹا میں جو ہے ٹریفیک کا نظام انتہائی ابتر ہے ہماری جتنی بڑی بڑی سڑکیں ہیں یہ ساری چوک ہیں تو اگر اس میں کوئی اگر جا کے سڑک کے بیچ بیٹھ جائے تو لوگوں کو اور شہریوں کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ آپ بہتر جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے حکومت کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے جو مظاہرین ہیں ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے ہم اپنے مطالبات ضرور منوائیں احتجاج کریں لیکن پبلک کو تکلیف نہ دیں دیکھیں وہ طربت میں ایک ڈیرٹ پروسسنگ پلانٹ ہے اس کو بھی ہم فنکشل کر رہے ہیں یہ جو سعود بلوستان پیکیج ہے اس میں بھی تین چار ڈیرٹ پروسسنگ پلانٹس ہیں جیسے پنجگور ہے وہ آشک ہے اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمارے تقریباً کوئی پندرہ سے بیس پروجیکٹ حیثے ہیں جو پبلک پرائیوٹ پارنرشپ کے ذریعے ہوں گے جو سعود بلوستان پیکیج میں آرڈی ہیں ان پر بھی جو ہے پیش رفت ہے ہم نے ریسنٹلی پبلک پرائیوٹ پارنرشپ بیل بھی جو ہے اسمبلی سے منظور کر رہا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے جتنے بھی شبات ہیں جہاں سے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے ان پر ہم کام کر رہے ہیں وہ پبلک سیکٹر میں ہو یا پرائیوٹ سیکٹر میں ہو دونوں طرف جہاں توجہ ہے ہماری اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہتر نتیجہ ام لے گا شکریہ 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 شکریہ